ہمارا شہر اہدرباند وہ تاریخی شہر ہے پوری دنیا کا کہ جو تہذیب اور تمدن ثقافت عدبیت اور صالحیت اور مہمان نوازی اور اسی طرح شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے ایک معنی شہر سمجھا جاتا تھا اور ہے لیکن آج ہمارے ہی چند نوجوان شہر اہدرباند کی تاریخ کو مسک کرنے میں لگے ہیں یہاں کی تہذیب کو داغدار کرنے میں لگے ہیں یہاں کے نوجوانوں کو بے حیاء بنانے میں لگے ہیں یہاں کے نوجوانوں میں بے حیائی کے سہلاب کو بڑھانے میں لگے ہیں کیوں میرے دوستو کیا تمہیں شہر اہدرباند شہر اہدرباند کے صلحہ اور شہر اہدرباند کی تہذیب اور یہاں کا تمدن تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ تم دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے خاطر اور دنیا کی اپنے دو وقت کے روٹی کے خاطر یہاں کے نوجوانوں کے ایمان کو تباہ کرو گے شرم کرو اے نوجوانوں شرم کرو اے نوجوانوں یہاں کے نوجوانوں کا ایمان خطرے میں پڑھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو مال کمانا ہو حلال راستوں سے مال کماؤ تجارت اور بزنس کرو اللہ بہت نوازے گا اور ہماری دعا ہے اللہ نوازے لیکن دوستو ان بے شرمے کے کاموں میں لگ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو بڑی محبت سے کہتا ہوں اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اور نوجوانوں کی آخرت کو تباہ کرنے کے لئے تم سبب نہ برو یاد رکھیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا وہ تاریخ ساز جملہ انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ امتِ مسلمہ کو حلاق کرنے کے لئے اور انہیں دنیا سے مٹانے کے لئے ہتھیار کا استعمال نہ کریں کسی فوج کا استعمال نہ کریں صرف امت کے نوجوانوں کو بے حیاء بنا دیں سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا فرمان آج وہی ہو رہا ہے میرے دوستو آج وہی ہو رہا ہے میں آج کے اس جمعہ میں ہمارے ملتِ اسلامیہ کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اور پھر بڑے ریکویس لئے ان سے کہتا ہوں آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو یاد کریے جس وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اَيُن قَسُ الدِّين وَأَنَحَي ارتداد کا سیلام جب بہنے لگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ابو بکر کے جیتے جی اسلام میں کمی واقع ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا ہے آج کے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں آپ اٹھئے آواز کو بلند کریے میری زندگی میں میرے جیتے جاگتے اسلام کے قوانین کو بدلا جا رہا ہو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہو امت کو بے حیاء بنائی جا رہا ہو میں بلکل کسی صورت میں برداشت نہیں کروں گا نوجوانوں کی یہ آواز ہو نوجوانوں کا ضمیر پکار اٹھے اور پھر آج کے اس زمعہ میں میں ان نوجوانوں کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لئے توبہ کریں آپ ایسے ایسے ویڈیوز نہ بنائیں اور اپنے پیج پر یا پھر اپنے جو آپ کا جو ایپ ہے اس پر ایسے ویڈیوز نہ دالیں جس سے امت کے اندر بے شرمی بڑھ رہی ہو امت کی لڑکیوں کو تباہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہو یا امت کے نوجوانوں کی حیاء اور پاک دامنی کو داگدار اور تار تار کرنے کی کوشش ہو رہی ہو نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اللہ کے لئے ایسے ایپس کو انسسکرائب کریں ایسے ایپس کو ہرگز نہ دیکھیں اور پھر صاف طور پر میں کہتا ہوں اور نوجوانوں کے والدین کو بھی آپ اپنے اولاد کی ذرا خبر کریں آپ اپنے اولاد کی ذرا فکر کریں جنابِ عالی کوویڈ نائنٹین نے بتا دیا زندگی کی حقیقت کیا ہے آپ آج ہیں پتا نہیں کل ہوں گے یا نہ رہیں گے آپ کے اولاد اگر اسی طرح برائی کے اڈوں کو سجایا کرے گی اور پھر ساری ملت کو بحیاء بنانے کے لئے چند پیسوں کے لئے ملت کے ایمان کو بیچنے پر لگائے گی خبردار کل آپ کو اللہ کے لئے جواب دینا پڑے گا آپ کے اولاد آپ تو سو جائیں گے قبر کے گھڑے میں آپ کی اولاد دنیا میں بے حیائی پھیلائے گی آپ کو وہاں عذابِ جاریہ ہوتا رہے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدترین فتنوں میں پڑھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ تعالی موسیقی